سر آپ نے بلایا تم یقیناً جانتی ہوگی کہ میں نے تمہیں یہاں کیوں بلایا ہے جی بالکل جانتا میری پیٹی پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے میسٹر حارب کم از کم یہ تو سوچ دیا ہوتا کہ تم اور تمہارا باپ تمہارا بھائی پل کے تمہاری پوری فیملی میری وجہ سے عیاشین کر رہی ہے اگر میں نے تمہیں یہ نوکری نہ دی ہوتی تو دو ٹکے کی زندگی گزار رہے ہوتے تم لوگ اگر آپ نے میرے باپ اور بھائی کو نوکری پر یہاں رکھا ہے تو میرے باپ اور بھائی نے دن رات محنت کر کے آپ کی کمپنی کو یہاں تک پہنچایا اگر آپ نے ہم پر احسان کیا ہے تو ہمارا بھی یہ آپ پر احسان ہے تم بجائے اپنی غلطی ماننے کے مجھے یہاں کھڑے ہو کر یہ چھتانے کی کوشش کر رہے ہو کہ تمہارے باپ اور بھائی نے احسان کیا ہے مجھ پر پہلی بات تو یہ ہے کہ میں غلط نہیں جو اپنی غلطی مانوں اور دوسری بات میں یہ احسان نہیں جتا رہا میں تو سچ بتا رہا مجھے تم جیسی چھوٹی سوچ کے انسان کو یہاں جوب دینی نہیں چاہیے لی اور نہ ہی اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کروا کر اس کی زندگی پر بات کرنی چاہیے لی میں تو خود یہاں جوب کرنے کے حق میں نہیں تھا اور نہ ہی آپ کی علمینٹ بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کے حق میں کیونکہ میں اسی دن سے ڈرتا تھا زندگی میں پہلی بار چھوٹے لوگوں پر فروسہ کیا اور انہوں نے اپنی اوقات دکھا دی ہم چھوٹے لوگوں کی میند کے باعثی آپ اس مقام پر ہیں آج اور ایسی باتیں کر کے اوقات تو آپ اپنی دکھا رہے ہیں بیہیئے ہوئر آپ یہ گھمنڈ ہی نا آپ کے اور آپ کی بیٹی کے زوال کی وجہ بنے گا انسان کو انسان سمجھیں ورنہ کسی انسان کی ہمدردی کے قابل نہیں رہ گیا اسکیوز می سر آپ اندر جانے کی اجازت نہیں ہے کیوں کیا ہوا اسکیوز می سر یہ زمان صاحب نے آپ دونوں کو دینے کے لیے کہا تھا کیا ہے یہ سر یہ آپ دونوں کے ٹرنمنشن لیٹر کیا بکواس ہے یہ میں خود زمان سے بات کرتا ہوں سر انہوں نے آپ دونوں کو ملنے کے لیے منع کیا ہے سر معاف کیجئے آپ کو اندر جانے کی جازت نہیں ہے آپ ہمیں بھی نوکری سے نکلوائیں گے دیکھو تم بابا ای ٹھنگ وہ شوڈ لیو ان لوگوں سے بیس کرنے کا کیا فائدہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم میں نے اپنی زندگی کے بیس سال دیئے ان صدارے کو پانچ سال سے تم کام کر رہے ہو زمان ایسا کیسے کر سکتا ہے بابا جس ڈونٹ بیک چلیں یہاں سے بہت بیزتی ہوگی مری چلیں بابا ٹیز بابا آئے نا ابھی تو یہ شروعات ہے ہارے تم ایک دن خود میرے اور میری پیٹی کے پاس آکر ہمارے قدموں میں گر کر گڑ گڑا کر ہم سے معافیہ مانگو گے پر تمہیں معافی نہیں ملے گی تم نے میری پیٹی کو رولایا ہے اسے ستایا ہے اس کی سزا تم سمیت تمہاری پوری فیملی کو بھوکت نہ ہو پھائے گی مائی ڈاٹر مسٹ بی ہیپی نا اگر یہ ہی سب کچھ ہونا تھا تو اس سے تو اچھا تھا کہ ہارے بمبر کے زدھی پوری کر دیتا اسے بچہ نہیں چاہیے تھا تو ہمیں بھی اسے فورس نہیں کرنا چاہیے تھا ہم آپ کیا کہہ رہے ہیں امبر الگ رہ کر بھی کبھی سیٹسفائی نہ رہتی پھر کوئی نئی ڈیمانڈ کر دیتی مجھے اس کے جانے کا کوئی افسوس نہیں اور نہ ہی جوب کا افسوس ہے بیٹا تمہیں زمان سے اتنی بدنمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی کاش میں صورت آفیس ہم ہوتا تمہیں اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا تو بابا کیا وہ شخص میری اور آپ سب کی انسلٹ کرتا رہتا اور میں خموشی سے سنتا امپاسیبل میرے لیے میری اور میری فیملی کی سیلف رسپیکٹ سب سے ضروری ہے میں زمان کا غلام بن کر نہیں رہ سکتا بیٹا اس کے غلام نہ صحیح لیکن مت بھولو کہ ہم اس کے ملازم ہیں یہ سب عیشورام اسی کی دی ہوئی دولت سے ہیں بابا یہ بات تو آپ کو مجھے سمجھانی چاہیے کہ کسی انسان کو دولت دینا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے یہ دولت یہ نعمتیں ہمیں اللہ تعالی کی ذات کی دی ہوئی ہیں ہاں شاید زمان کو اللہ تعالی نے ہمارے لیے وسیلہ بنایا ہوا تھا لیکن وہ خود کو خدا سمجھ بیٹھا اب تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ہم سب کے لیے آزمائش تھا اچھا ہے اب تو میری اس آزمائش سے جان چھوٹی ہے حارب تم صرف اپنے بارے میں مت سوچو ہم سب کا سوچو تم میرا اور جنیت کا واحد سورس آف انکم یہی جوب ہے آج تک ہمارے اور زمان کی بیچ کبھی بدمزگی نہیں ہوئی مکر تم کیونکہ اس وقت زمان کی بیٹی بیچ میں نہیں تھی بابا اور نہ ہی میں اب مبر کو منانے جاؤں گا اور نہ ہی آپ مجھے فورس کی جائے گا لیٹ می لیو مائی لائف صاحب جی وہ حارف صاحب آئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے لو آگیا ہم سے موفیوں مانگنے اور گٹ پھڑانے ڈیڈ میں دیکھتی ہوں ڈیڈ میں دیکھتی ہوں ڈیڈ میں آرام سے بیٹھ کر چائے پیئر اس سے مل لیتے ہیں تم جاؤ اس الان میں بٹھاؤ ہم آتے ہیں ڈیڈ بولو کیوں آئے ہو ہم بر سے بات کرتے ہیں مجھے معلوم ہے تمہیں کیا بات کرتے ہیں آئے ہوگے معافیاں مانگنے کے لیے اور گٹ گٹانے کے لیے کہ تم سب کو نوپکی پیر واپس رکھیں جتنا میں سوچ کر آیا تھا نا آپ لوگ تو اس سے زیادہ کم ظرف اور خوش فہم نکلے یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ میں آپ کی بیٹی یا آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں میں تو صرف یہ کہنے آئے ہوں کہ جتنی مرضی کوشش کر لیں مگر میرے اور میرے گھر والوں کے حوصلے آپ بس نہیں کر سکتے ہم ٹوٹ جائیں گے لیکن آپ جیسے چھوٹے لوگوں کے سامنے جھکیں گے نہیں اپنی بکواس بند کرو تو ٹکے کے انسان ہوگا مجھے میرے ہی کر میں کھڑیوں کے باتیں کر رہے ہیں شکر کریں کہ بہت تمیز سے بات کر رہا ہوں میرے پاس اور بہت خوش ہے کہنے کو دباہ ہو جائے یہاں سے چاہ رہا ہوں تم مجھ سے کیا خلال ہوگی میں خود تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا کسی ایسے شخص کے قابل نہیں ہو جو تمہیں پیار اور عزت دے اپنی بکواس بند کرو جو انسان اپنے اس ساتھی کا خیال نہیں رکھ سکتا جس نے اس کے بزنس کو سنبھالا اس کو اپنا سمجھا دن رات ایک کر کے اس کو ترقی دی کسی اور کے بارے میں کیسے سو سکتا ہے آپ جیسے لوگ رشتہ اور پیار کو دولت کے ترازوں میں تولنے کے عادی ہوتے ہیں میں بھی دیکھتا ہوں کہ آپ کی اس دولت کے بلبوتے پہ کون آپ کی اس ناقابل برداشت بیٹی کو سنبھالتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی